بسم اللہ الرحمن الرحیم کسے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے اور کسے نہیں ہے تمنا سروری لیکن خودی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا ہے تیس مارک انیس سو چالیس قرارداد لاہور کی یاد میں آج کا دن منایا جا رہا ہے تازہ کیا جا رہا ہے قرارداد لاہور جسے بعد میں قرارداد پاکستان کا نام دیا گیا قرارداد پاکستان کا نام دیا گیا اور پھر اس کے نتیجے میں چودہ آگاست انیس سو سنتالیس قرارداد کو پاکستان مارز وجود میں آ گیا یہ دو لخصوں کی کہانی نہیں ہے یہ سبیوں کی ایک تاریخ ہے اس میں لاکھوں جامعہ نے قربانی دی اس میں بہت سی اسمتیں تار تار ہوئی لاکھوں لوگ بے گھر ہوئی تب جہاں کہ چودہ آگاست انیس سو سنتالیس کو پاکستان کا وجود عمل میں آیا ہے لیکن سوال یہ کہتا ہوتا ہے کہ آیا پاکستان کیوں بنایا گیا ہندو اور انگریز سے آزادی کیوں حاصل کی گئے سوال یہ نہیں کہ کتنی جانے قربان ہوئی کس نے غلام بنایا سوال یہ اٹھتا ہے کہ پاکستان کیوں بنایا اور دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ پاکستان کس کے لئے بنایا گیا کیا ہندوستان پاکستان کی تقسیم سے پہلے اس خطے میں جو مقاہدہ ہندوستان تھا جو آج پاکستان اور ہندوستان کی شکل میں موجود ہے یہاں پہ کوئی مذہبی پاپندیاں تھی کیا مسجدوں میں نمازیں ادا نہیں ہو رہی تھی کیا لوگ ہند پر نہیں جا رہے تھے کیا لوگ اپنے اعتمالات النبی کے اور دس مورم کے جلوس نہیں نکار رہے تھے یہ سب کچھ ہو رہا تھا مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت بھی ایک عام آدمی کو حضرت نفس میسر نہیں تھی جو اس کا حق ہے چاند لوگوں نے خیال کیا یہ لوگ تو ان چاندوں جیسی زندگی بسر کر رہے ہیں ان کو تو چھوٹ سمجھا جاتا ہے غریب کی کوئی عزت نہیں ہے اس وقت بھی مسلمان اپنی بہترین زندگی امیر لوگ گزار رہے تھے بہر کے ملکوں میں تعلیم حاصل کر رہے تھے بڑے بڑے محلات میں گا رہے تھے نوابین اور چاگیزار ساتھ مسئلہ تھا تو غریب آدمی کا خان اس غریب آدمی کو اس پسے ہوئے طبقے کو اس کچھلے ہوئے طبقے کو اس مزدور کو اس کسان کو اس کو جوان کو اس تانگہ بان کو اس ریڈی بان کو وہ عزت مجسر نہیں تھا اس کے لئے یہ ملک بنا لیکن پھر سوال ہوتا ہے سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا وہ آزادی جس کے لئے حاصل کی گئی اسے آج جی آزادی مجسر ہے کے لئے کیوں پاکستان بنایا ہے کیا آج میں کہتا ہوں سب سے بڑا جھوٹ ہے سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ پاکستانی عوام جانوروں جیسی زندگی بسر کر رہے ہیں یہ بہت بڑا جھوٹ ہے لیکن سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام جانوروں سے بھی زیادہ بدترین زندگی بسر کر رہے ہیں اس میں کوئی شک ہو تو جاؤ بڑا بڑا گھرہ میں پلنے والے کتے اور پیوں کو دیکھو کتے اور چوئیوں کو دیکھو کیا وہ ایک انسان جسی عشرف المخلوقات کر کے اس دنیا میں پھیجا گیا کیا وہ اس کے لیول پر زندگی بسر کر رہا ہے کہتے ہیں علام اقبال کا خواب ہے علام اقبال کے خواب کی تعبیر ہے علام اقبال نے تو اس وقت کہہ دیا تھا اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگہ دو داخل عمرہ کے درو دیوار ہلا دو جس کھیت سے دیکھا کو مجسر نہ ہو روزی اس کھیت کے ارخوشیں گنتم کو جلا دو سلطانی جمہور کا عطا ہے زمانہ جو نقش کو ہم کو نظر آئے مٹھا دو میں ناخش و بیزار ہوں مرمک کی سنوں سے میرے لئے مٹی کا حرم اور بنا دو جو خالق و مخلوق میں حال رہے پردے پیران کلیسہ کو کلیسہ سے اٹھا دو یہ ہے اقبال کا خواب یہ اس کی تابع سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا آج کا پاکستان اس باب کا تقاضی پورا کرتا ہے جس کے لئے یہ بنایا گیا تھا وہ تقاضی پورا نہیں ہو رہا لہٰذا کسی کی غلطی نہیں ہے نظام کی غلطی ہے کسی شخص بھی غلطی نہیں ہے کسی سیاسی جماعت بھی غلطی نہیں ہے آج جو اٹھانہ سو ستاون میں ایک بغاوت ہوئی تھی جو انگریز کے خلاف ہوئی تھی آج اس نظام کے خلاف ایک نئی بغامت کا جنم لیے لینا چاہیے ایک دفعہ پیرا اسی جنگ ازادی جو غربت سے جو ظالم سے ازادی حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے میں نے الفاظ کے ساتھ عزازت چاہوں گا گرم نشانِ سفر تک کہی نہیں نہ سہی گرم نشانِ سفر تک کہی نہیں نہ سہی میں رینگ رینگ کے یہ شب نہیں گزاروں گا شدستے میرا اخلاق ای نبی ہے ندین سہر ملے نہ ملے رات سے نہ ہاروں گا شکریہ شکریہ